ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جکانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں اللہ اکبر زنیرہ نامی ایک خاتون تھی بہت کمزور اور ابھی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودہ نہیں تھا عشق رسول تھا اور اُس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے اور جب مار مار کے تھک جاتا ہے اُدھر سے عمر آ رہے ہیں یہ اسلام لانے کی پہلے کی کہانی ہے اُدھر سے عمر آ رہے ہیں تو اُس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام زیادہ تم آؤ عمر کوڑا پکڑ لیتے ہیں اُسے مارتے 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 تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے تیرے پر ترس نہیں آیا لیکن میں زیادہ پانی پینے لگا ہوں اور پھر گلے کے اندر ڈال کر کے پوڑا اُس کی رسی کو پل دیتا ہے اور اُس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے اللہ اکبر تو اُس نے آسمان کی طرف مو کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے زونیرہ کو بڑا مارا آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دلے بیتاب ہے اور کہتے ہیں آؤ بھئی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں تمہیں بتانے آیا ہوں زونیرہ نے موڑ کاتا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے زونیرہ ایک کونے پکھڑے ہوگی دھوکے کہتی ہے عمر تم تو بڑے اُس دن جوش و غزب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے تو عمر نے کہا زونیرہ اُس دن میں نے دیکھا نہیں تھا اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا جنہاں ویکھیاں نہیں ہو کرنگلہ جنہاں ویکھیاں نہیں ہو کرنگلہ جنہاں ویکھیاں ہوتے بول دے جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا زباب تھا ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگو جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک سمجھ سے آ رہا ہو ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہو جلال تعالیٰ طبیعت کے اندر جو سختی تھی وہ اسلام کے اندر آ کر مکمائیں گے اور آپ نے وہی سختی وہی جاہو جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا اب کفار کے خلاف منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جو شکر و شکر بدستور موجود ہے لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگو میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت عبوبکر صدیق نرم تھے اب میں تخت خلافت پر بیٹھا ہوں اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہوئی صرف فاسقوں فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں باقی تمہارے لیے نرم سب سے کم جو تنخوا بہت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف دو جوڑے لیتے تھے سال میں اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی سترہ سترہ پیوند لگے ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی آپ کا انداز مواشرات اور آپ کا انداز خلافت ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھئے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ان کو صاحبِ الہام بنایا تھا ہر امت میں کوئی صاحبِ الہام ہوتا ہے حضور کی امت کا صاحبِ الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور آقا گریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں دو وزیر زمینوں میں ہیں آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائل ہیں اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ ہنہما ایک نظر دو عمر بیٹھ کے رو رہے تھے ایک نظر دو رو کیوں رہے ہیں فرمایا کہ میں اس لئے رو رہا ہوں کہ فلان پل سے پکریاں گزری ہیں تو پل کے اندر شکستگی تھی ٹوٹا ہوا تھا پل ترمیان میں اس میں ایک پکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کے ٹانگ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جو کام لیا مختصر دور خلافت کے اندر دس سال چھ ماہ چار دن آپ نے خلافت فرمائی ہے لیکن کہاں سے چلے اور یہاں مکران تک بلوچستان کا عصہ ہے یہاں تک آپ کے سلطنت کی حدود بسی ادھر آرمینیہ تک جا پہنچیں حمص فتح کیا قادسیہ یرموق آپ ذرا دیکھئے کہ کہاں تک آپ کی فوجوں کے گھوڑے دھوڑتے رہے اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ان کو جو توانائی عدل و انصاف کی قوت حطا فرمائی ہے اللہ اکبر جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی زمین بھی مانتی تھی جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی اور دریا بھی ان کا حکم مانا کرتی تھی مصر کے اندر یہ رسمیں بات جاری تھی کہ سال کے بعد ایک دو شیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی پھینٹ چڑھایا جاتا اس کی قربانی دی جاتا اس کا خون بیٹا تو دریا چکتا جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا لیکن خوشک سالی ہے لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہیں تو حضرت کیا کیا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی حقاغز کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں اور قاسد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں بھینک دیتا ہے قاسد جا کے خط دریائے نیل میں بھینک دیتا ہے پانی آتا ہے ایسا دریائے نیل چلا چودہ صدیہ ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا دریائے حکم ماندے آگ نکلتی ہے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس آئے حضرت لاوہ پھوٹا ہے آگ نکلتی ہے مدینہ کی طرف بڑھ رہی ہے اب کیا کیا جائے فائر برگیٹ تو زمانے میں تھی نہیں عمر نے اپنی کمیز رہتا ہے جس کمیز پہ سترہ پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے کہا یہ کمیز لے جاؤ جدر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا آگ پیچھے بھاگ جائے زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ درہ مارتے ہیں زمین رکھ جا کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا تو یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی کہ جن کے انصاف کی وجہ سے جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالی کی رحمات اس کی برقات کا نزول ہوترتا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو وہ عابرومت حکومت دی کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوئی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے اللہ اکبر فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوئی باہر سے سفیر آتا ہے اور آگے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے مسلمانوں کے حکمران کے محل میں جانا ہے تو مسکر آگے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے کہاں کہاں ہے تمہارا امیر کہاں مسجد تبوی میں ہوگا یا بیت المال کی اونٹوں کی دیکھ بال میں لگاؤ وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہے اللہ اکبر وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہے پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت الوقی کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا اثرانہ رکھ کر سکتے ہیں تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے تجھے کچھی اینٹ پہ بھی دینہ ہوئی ہماری مقبرانوں نے انصاف نہیں کیا اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نہیں سو سکتے ہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح ان امور سلطن نبائے آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بالی کرتے لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے عمر مدینہ کے قلیوں میں پہرہ دیتے کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا اللہ اکبر وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے ان کے گھروں کی دیکھ والی گھر پہ ان کی ضروریات کا خیار ہوئیتے ان کی عبرو کا پہرہ دیتے راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے چکر رگاتے دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو مفلسی کا کسی گھر میں ماتب نہ ہو موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی